ویڈیوز کا دندہ قوم کی بیٹیاں اور ایک کربناک حقیقت افسار عالم کا ہوش رباک عالم افسار عالم لکھتے ہیں کہ ایکسٹینشن لینے کے فوراں بعد جنرل باجوہ نے دو ہزار بیس کے شروع میں چند اینکرز کو بلا کر بتایا کہ ایک ملاقات کے دوران میں نے چیف جسس ساکی بن سار کو ایک ویڈیو دکھائی جس میں ایک خاتون ایک سفارتکار سے ایسی غیر اخلاقی حرکات کر رہی تھی جو عام حالات میں ناقابلی دید اور ناقابلی داد ہیں جنرل باجوہ نے ساکی بن سار کو بتایا کہ دیکھیں ہمیں قومی تحفظ کے لیے اور دوسروں سے راز اگلوانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں ساکی بن سار نے اس ویڈیو میں خاتون کی قومی خدمت کے لیے دی گئی قربانی کو دیکھ کر جنرل باجوہ کی اہلیت اور قابلیت سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے جنرل باجوہ اور ساکیب کے درمیان یہ گفتگو غیر سنجیدگی بے حصی اخلاقی گراوٹ کی انتہا تو ہے ہی لیکن جب اس طرح کی گفتگو وقت کی چیف چسٹس جو بنیادی حقوق اور آرمی چیف جو قوم کی جان مال اور عزت کے محافظ ہوتے ہیں ان کے درمیان ہو رہی ہو اور اس کا فخریہ ذکر خود بزاتے خود آرمی چیف کر رہا ہو اینکرز کے سامنے کر رہا ہو تو یہ کافی حد تک کربناک حقیقت بن جاتی ہے جسے کسی بھی حساس انسان کی آنکھیں چھرانا ممکن نہیں ہے جنرل باجوہ کے ساتھ اس میٹنگ میں سینئر صحافی اور پاکستان کے پہلے ٹی وی اینکر سید تلت حسین بھی موجود تھے تلت حسین نے مجھ سے بات کرتے ہوئے اس واقعے کو کنفرم کیا اور تلت حسین نے اس کا ذکر اپنے ایک ویلاگ میں بھی کیا ہے جنرل باجوہ نے جس کارنامے کا ذکر کیا کیا یہ واحد واقعہ ہے یا یہ سٹریٹیجی ہے اس طرح کی قومی خدمت کے لیے جن خواتین سے قربانی لی جاتی ہیں وہ پاکستانی ہیں یا غیر ملکی ان خواتین کا مستقبل کیا ہے کیا اس طرح کے گناونے اور غلیظ منصوبے کی ہماری آئین، قانون، کلچر، اخلاقیات اور مذہب میں گنجائش ہے آئیے ذرا اس بات کو کھل کر ان سوالوں کے جواب دونتے ہیں تاکہ عوام کو بھی پتا چلے یہاں ہمارے نام پر پاپڑ کیسے بیلے جاتے ہیں اور کیسے قوم کی معصوم بیٹیوں کا استحصال کر کے ان کی زندگیاں تباہ کی جاتی ہیں دن تھے گرمیوں کے اور سال دو ہزار چودہ کا تھا عمران خان کے درنے کی آمد آمد تھی میڈیا کی مشکے کسی اب کسی جا رہی تھی ایک مشہور ٹی وی چینل میں کام کرنے والی کرنٹ افیرز کی تئیس سالہ دلیر خاتون انکر نے مجھے تیش کے عالم میں فون کیا اس خاتون انکر کا تعلق ایک ملٹری فیملی سے ہے اور ان کے والد بھی فوج سے آفسر کے طور پر ریٹائر ہوئے ہیں خاتون انکر کی آواز میں شاید غصہ اور پریشانی تھی اس نے کہا کہ وہ مجھ سے کچھ شیئر کرنا اور مشورہ لینا چاہتی ہیں فون کال پر اس نے کچھ یوں جواب دیا وہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کوشش کرتا ہوں محذب الفاظ میں آپ کے سامنے یہاں پر رکھ دوں خاتون انکر اپنے آفیشل صحافتی ذمہ داریوں کی وجہ سے آئی ایس پی آر آئی ایس آئی فوج سے متعلق مختلف آپریشنز اور پراجیکٹس پر دوسرے صحافیوں کے ساتھ خیبر پختنخواہ بلوچستان سندھ کے مختلف علاقوں میں پروگرام کے لیے آنا جانا بھی ہوتا رہتا تھا ان دنوں امران خان کے بیانیوں کو میڈیا اور مخصوص انکرز کے ذریعے نشریعام کرنے اس کو صادق اور امین اور مسیحہ بنا کر پیش کرنے اور نواز شریف کو چور ڈاکو کرٹ غدار توہین رسالت اور کافی اور کافر جیسے الفاظ کے الزامات کے ذریعے بدنام کرنے کے مہم اروج پر تھی اب سارا عالم لکھتے ہیں کہ پروجیکٹ امران خان کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر نے محسوس کیا کہ پاکستان کی ایک بڑے ٹی وی چینل میں کام کرنے والا ایک مرد انکر اور کالم نویز ڈکٹیٹ کی گئی لائن سے ہٹ کر امران خان کی طرز سیاست اور پاکستان تحریک انصاف خیبر پختنخواہ حکومت کی کارکردگی پر مصبت رپورٹنگ کے بجائے منفی تنقید کر رہا ہے ساتھ ساتھ وہ امران خان کی خفیہ پشت پناہوں پر تیر بھی برسا دیتا تھا اس تنقید کرنے والے مرد انکر اور کالم نویز کو لائن پر لانے کا پلان فائنل ہوا اور آئے سائے کے ایک آفیسرز کو جس کا کورڈ نام این سے شروع ہوتا تھا یہ ایک اہم ٹاسک انہیں دیا گیا اب سارا عالم لکھتے ہیں کہ خاتون انکر کو کرنل این نے ایک دن کہا کہ آپ جتنے قابل ہیں آپ اس ملک کے لیے اساسہ ثابت ہو سکتی ہیں اس لئے میں نے آپ کو آفیشلی اپروچ کیا ہے کہ آپ اپنے صحافیانہ کام کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی کام کرے آپ کے لیے یہ ایک انتہائی بہترین موقع ہے کہ قومی خدمت کر کے اپنی صلاحیتیں منوائیں تو آپ نہ صرف ترقی کی مزید سیڑیاں چڑھیں گی بلکہ پیسہ ساون بہا دوں گی برسات کی طرح برسے گا اساسہ بنانے کے لیے قومی خدمت یہ دی کہ خاتون انکر کو کہا گیا کہ آپ اس بڑے ٹی وی چینل کے مرد انکر سے دوستی کریں پھر اس دوستی کو بڑھائے اتنا بڑھائے کہ ناقابلی دید اور ناقابلی داد سٹیج تک پہنچ جائے جہاں پر ہم ایک ایسی ناصبہ ویڈیو بنا لے جس کے بنیاد پر ہم اس مرد انکر کو بلیک میل کر کے اس کو اپنی دی گئی لائن پر چلا سکے گارنٹی دی گئی کہ اس ویڈیو میں آپ کا چہرہ بلکل بھی ظاہر نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کو پتا چلے گا کہ یہ آپ ہیں خاتون انکر نے کہا کہ کرنل این نے مجھے یہ بات اتنے کانفیڈنس اور بزنس لائک بزنس لائک کہی کہ ایک کہ جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں خاتون انکر نے کہا کہ میں نے انکار کر دیا مجھے شدید صدمہ اور غصہ ہے اور میں نے اسے بہت سخت باتیں کہی ہیں میں نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا آپ پریشان نہ ہوں اللہ مدد کرے گا اب سارا علم مزید لکھتے ہیں کچھ دنوں بعد اس آفیسر نے جو اب ریٹائر ہو چکا ہے اس خاتون انکر کو انتہائی ڈیٹائی سے یہی آفیشل آفر دوبارہ کی اور وہ بحث کے دوران کہا کہ آپ کس مذہب اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں یہ سب کام تو سعودی عرب کی ایجنسیاں بھی ایسی ہی کرواتی ہیں اسی لیے آپ مزید سوچ لیں بہت اچھا موقع ہے اگر آپ نے ضائع کر دیا تو آپ کے لیے فیڈ میں مشکلات بڑھ جائیں گے خاتون انکر نے پھر انکار کر دیا اور ساتھ ہی اس مرد انکر کو بتا دیا کہ آپ کے خلاف یہ پلان بن رہا ہے اور مجھے اس کام کے لیے آفر کی گئی ہیں کردل این کے آفر دو بار ریجیکٹ کرنے کے بعد عمران خان سے انٹرویو کے دوران اپنے صحافیانہ جبلت کے ہاتھوں مجبور اس خاتون انکر نے کچھ ایسے سوالات پوچھ لی ہے جنہوں نے ساکب نصار کے صادق اور امین کا موڑ ہی غراب کر دیا اور اگلے ہی دن اس خاتون انکر کو ٹی وی چینل سے نکال دیا گیا وہ خاتون انکر بطول راجبود ہے بطول راجبود نے کہا کہ اگر آپ میرا نام ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا فیصلہ ہے مجھے آپ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہوگا اسی لیے میں نام ان کے رضا مندی سے ظاہر کر رہا ہوں کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ صحافت میں کام کرنے والی اور نہیں آنے والی لڑکیوں کو یہ پیغام اور حوصلہ ملے کہ اگر آپ صحیح راستے پر چلنے کے نیت نیت کرے تو کبھی کمزوری آپ میں دکھائی نہیں دے گی اپنے اصولوں پر ڈٹے رہیں اللہ پر بروسہ رکھیں وہ آپ کی مدد کرے گا اور مشکلات سے نکال دے گا بدول راجبود کہتی ہے کہ میں خود اپنے بارے میں یہ بات کسی کو نہیں بتانا چاہتی کیونکہ وہ سستی شہرت نہیں چاہتی مرد انکر کا اس لیے نام ظاہر نہیں کیا کہ میرے پاس اس کی اجازت نہیں ہے لیکن وہ مرد صحافی جو ہے بعد میں ان کو اجازت دی گئی اب سارا علم کے مطابق وہ سلیم صحافی ہے جیو نے اس سے وابستہ اسلام آباد کی ایف سیکس سیکٹر کے گلی نمبر سولہ میں جانگیر ترین کے گر کے بلکل سات ایک چار کنال کا سرکار کے ادارے کا گر ہے اس گر کے اوپر والے فلور پر آئی ایس آئی اسلام آباد ڈیریکٹریٹ کا ایک سابق انچارج کرنل اپنا پرائیویٹ پراپرٹی کا آفس بھی چلاتا رہا ہے اب سارا علم لکھتے ہیں کہ اس گر کے گراؤن فلور پر ایک سیویلین مکروح جرائم پیشہ شخص ایجنسیوں کے مدد سے پچھلے بیس سال سے چھوٹے شہروں اور قصبوں سے تعلیم کے غرض سے اسلام آباد آنے والی معصوم کم عمر لڑکیوں کو پنسانے اور پھر انہیں بلیک میل کر کے دھمکیا دے کر ان سے ناقابلی دید اور ناقابلی داد کاموں کا گھنڈا دھندہ چلاتا رہا آئیس آئے اور آئیس پی آر کے سینئر افسران اکثر اوقات وہاں پر پائے جاتے ہیں وہ مکروح شخص لڑکیوں کو نوکری یا یوٹیوب چینل پر پروگرام دینے کے بہانے پھانستا ہے اور سینئر فوجی افسران کا نام اور شکل استعمال کر کے ان لڑکیوں کو خوف زدہ کر دیتا ہے پہلے سگرٹ چرز اور شراب کے نشے پر لگاتا ہے پھر ان کو مختلف مردوں کے ساتھ نتی کر کے دوستی پر مجبور کیا جاتا ہے اب سارا عالم مزید لکھتے ہیں کہ معصوم لڑکیوں کو بنساتے نشے پر لگانے اور مکروح کاموں پر مجبور کرنے کے لیے ربو کی منظوری منظور قرآن شدہ اور ترجمے کو توڑ مروڑ کر اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتا ہے کیونکہ سب کو پتا نہیں ہوتا اس کا اصل مذہب کیا ہے پھر ان لڑکیوں کے نشے کی حالت میں ناقابل دید اور ناقابل دار تصاویر اور خفیہ ویڈیوز بناتا ہے تصاویری بلیک میلنگ کے ذریعے لڑکیوں کو مختلف لوگوں کے ساتھ دوستی لگانے اور غیر اخلاقی کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور پھر ان افراد کو بلیک میل کرنے کے لیے غیر اخلاقی تصاویر اور ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اس شخص کو ایک فون سم بھی دی گئی جس کا نمبر ظاہر نہیں ہوتا جس سے کال کر کے وہ اس کالے دھندے اور بے غیرتی کے کام کے مزاہمت کرنے والے لڑکیوں کو اپنی بلیک میل کرتا کہ اس نمبر کے ذریعے اپنے شنافت چپا کر ان کے گھر والوں کو تمام تصاویریں ویڈیوز اور تفصیلات بجوا دے گا معصوم لڑکیاں جو اپنے میڈل کلاس گھروں سے دور سہانے مستقبل کے سپنے لے کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد پڑھنے آتی ہیں ان میں سے چند ایسی بلیک میلنگ کا مقابلہ نہیں کر پاتی اور وہ مجبور ہو جاتی ہیں وہ اس بوری کام میں اس غلیز کام میں اور اس مکروح جال میں پھنستی ہیں کہ پھر کبھی نہیں نکل سکتی اور نہ ہی اپنے ماں باپ گر والوں یا قانون سے مدد لے کر کچھ کر سکتی ہیں اس گناونے جال میں پھنس کر اپنی معصومیت اور مستقبل کو خراب کر کے اپنی پرسکون زندگی کو جہنم بنا لیتی ہیں اس جرائم پیشہ شخص کو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ خود آئی ایس آئی کا پیمپ کہتے ہیں اس کے ساتھی اس کے اڈے کو باسٹر ڈارک ڈین کہتے ہیں اور ایک پراپٹی ڈیلر کے دفتر میں چائے پیش کرنے والے چپڑاسی کے پاس چند ہی سالوں میں دولت کی اتنی ریل پل کیسے ہو گئی لمبی لمبی گاڑیاں کہاں سے آگئی اس مقروح شخص کو اس گھر کا قبضہ اس طرح کی کبھی حکاموں کے لیے کس نے دیا اب سار عالم یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ وہی گھر ہے جہاں دو ہزار چودہ کے درنے سے قبل اور درنے کے دوران آئی ایس آئی کے سینئر افسران جانگیر ترین سے معاملات تے کرنے کے لیے آتے تھے اور جانگیر ترین اپنے گھر کے پچھلے طرف سے اس گھر میں میڈیا کے نظروں میں آئے بغیر رازداری سے داخل ہو جاتا تھا آرمی چیف جنرل آسم منیر پر لازم ہے کہ اس مقروح شخص کے بارے میں اسلام آباد ڈیریکٹریٹ میں متعین ماضی کی کسی بھی انٹیلیجنس آفسر سے تصدیق کر لے کہ وہ وہاں کن کے تعاون سے کام کرتا ہے اور اوپر والی منزل کس سینئر انٹیلیجنس آفسر کے استعمال میں رہی ہیں چیف جسر صاحب پاک فوج کا سم پاک فوج کا موٹو ہے جہاد فی سبیل اللہ کیا اللہ کے نام پر اللہ کے لیے جہاد ایسے ہوتا ہے کیا ہمارے دین میں ایسی جنگی سٹریٹیجی کی کوئی مثال ہے ہے تو بتائیے کون کون اور کہاں سے یہ جہاد عالی حکمتی عملی استعمال کر کے کی گئے کیا کوئی پاکستانی باپ یا بائی وردی میں ہو یا وردی کے بغیر اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو ایسی جنگی حکمت عملی کا حصہ بنانے کا سوچ بھی سکتا ہے ہم سب اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں والے ہیں دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں ہماری دین یا بیٹی ایسی جال میں پنسے کسی قوم کے محافظ کو خود یا معاشرے کے گناونے ترین ابلیس بدکردار اور جرائم پیشہ ایجنٹوں کے ذریعے ایسا گناونہ کسب کروانا زیب دیتا ہے اگر نہیں تو پھر مملکت خداداد پاکستان میں یہ گندہ دندہ جس کا فخریہ ذکر سابق آرمی چیف سابق چیف چسٹرز کے ساتھ بیٹھ کر کرتا ہے اور پھر کئی انکرز کے سامنے اس کا اطراف بھی کرتا ہے کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ کس کے اجازت اور کس کے مرضی سے جاری ہے کیا اس مقروع ڈاکٹرائن کے منظوری آلہ ترین سطح پر دی گئی کیا اس کا جواب اللہ کو دے پائیں گے یا پھر قوم کی بیٹھیا جن کے حفاظت کی ذمہ داری ریاست پر ہے ان رزق خاک بننے والے آمیوں کی ہیں جن کی قسمت جن کی قسمت میں بڑی پوزیشن پر بیٹے چھوٹے لوگوں کی بے ہمیتی کا ایندن بنتا ہوتا ہے چیف جسرز صاحب پہچ کے سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ ایس آئی بی سے تحقیقات کروائے اور اس طرح کی جتنے بھی مزید شیطانی اڈے اسلام آباد اور پاکستان کی دوسرے شہروں میں ہیں ان کو بند کروا کر قوم کی بیٹھیوں کو ایسے مکروح خرکاروں کے چنگل سے آزاد کروائیں ان بیٹھیوں کو اپنی مرضی کے محفوظ زندگی گزارنے کا حق دیں اور ایسے قابل نفرت کرداروں سے سرکاری گھر گاڑیاں حرام کی دولت اور مراعات واپس لے کر ان کو عبرت کا نشان بنا دیں اگر ایسی کوئی ڈاکٹران اگر ایسی کوئی ڈاکٹران ان سرکاری سطح پر سٹریٹیجی کا حصہ ہے تو قوم کو بتایا جائے کہ کس عالمی دین نے اس کے جائز ہونے کا فتوہ دیا اور یہ کون سے قانون کے تحت کیا جا رہا ہے قوم اور پاک فوج کے ہزاروں نوجوان بیٹھے اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے سب سے بڑی قربانی اپنی قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں مزید ہزاروں زخمی ہو گئے یا عمر بر کے لیے معذور ہو گئے ان ہزاروں شہیدوں شہیدوں کی قربانی کو معاشر کے کبھی لوگ اور ان کے سرپرست اداروں اور وردی کے آڑے لے کر اپنے گھناؤنے عمل سے پوری افواج پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں ایسے اناثر کی سرکوبی ضروری ہے تاکہ فوج کے نام پر دھبا لگانے والے اپنے انجام کو پہنچ سکے اب سارا عالم آخر میں لکھتے ہیں کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کا فرض ہے کہ وہ اپنے اداروں کی اصلاح کرے ایسے گندے اور گھٹیا لوگوں کی نشاندہی کر کے ان کو قانون کی کھٹہرے میں لائے اور اس گھناؤنے کام کو بند کروائے تاکہ قوم کی بیٹیوں کو منظم طریقے سے جاری سرکاری سرپرستی والے غیر اخلاقی منظم جرائم سے بچایا جا سکے کیونکہ یہ قانون فطرت کے منافی ہیں اور قوموں سے برکت ختم کر دی جاتی ہے اس طرح کے گھناؤنے کام قوم کی نسلیں خراب کرتے ہیں اور اس کے اثرات ہم اب بگت رہے ہیں اور شاید مزید بھی بگت بگت ہی رہیں گے لہٰذا ایسے قابل نفرت عمل کو ختم کر کے بے ضمیر کرداروں کو کیفرے کردار تک پہنچائے تاکہ قوم کی بیٹیوں کو اپنی ہی وطن میں تحفظ ملے وہ اپنے مرضی کی زندگی عزت سے گزارے اور فوج اور ملکی صاحب جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کا مدعبہ ہو سکے سوچے صاحب اور اس بار صرف سوچے ہی نہیں اپنے ادارے کی گندگی صاف کر گزرے